بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا نوٹیفکیشن یعنی آپ کا نام اور آئی ڈی میرے پاس بھی آجاز ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب میں مناسب سمجھیں تو آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں آج ویکنڈ ہے بہت سے دوستوں کی ای میلز آئی ہیں اور ان میں کافی لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ پانچ ہزار گرم کا کیا معاملہ ہے جس کو عرف عام میں بہت سے ہمارے دوست شو منی کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزٹ ویزے کے لیے ایسا شو منی کا کوئی قانون ہے یا وہاں کی امیگریشن اتھارٹیز کی کوئی شرط ہے یہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی اس پر میں نے ایک ویڈیو بنای تھی لیکن شاید اس میں یہ تفصیلات شامل نہیں تھی اب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ یو ای کی حکومت کی جانب سے کوئی قانون وجہ کیا گیا ہے قانون میں ایسا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں کافی زیادہ پاکستانی کچھ اسی کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ستاسی کے قریب پاکستانیوں کو دبائی کے ائرپورٹ سے واپس پاکستان بجھویا گیا میں اس کو ڈیپورٹیشن نہیں کہتا ڈیپورٹیشن وہ ہوتی ہے جب آپ کے پاسپورٹ پر ڈیپورٹیشن کی سٹیمپ لگائی جائے جس پر ڈیپورٹیڈ لکھا ہوتا ہے ان کو واپس اس لیے بجھویا گیا کہ ایک تو ان کے پاس جو واپسی کے جو ٹکٹ تھے وہ ویزٹ یا ٹورس ویزے پر گئے تھے وہ ڈمی تھے ٹکٹ جالی تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس انہوں نے اگر کہایا کہ وہ ہوتل میں قیام کریں گے کسی رشتہ دار کے پاس قیام کریں گے تو ان کے پاس مناسب رکم نہیں تھی وہاں رہنے کے لیے تیسری بات یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے انٹرویوز میں یعنی جب ان سے امیگریشن والوں نے پوچھا انہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہ یہاں پر نوکری کے لیے آئے ہیں ظاہر ہے آپ ویزٹ ویزے پر جا کر نوکری نہیں کر سکتے ہاں البتہ وہاں پر نوکری تلاش کر کے پھر اپنے ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد دبئی میں جو پاکستانی کانسلیٹ ہے اس نے ایک لیٹر جاری کیا پاکستانی وزارت خارجہ کو ایک درخواست کی کہ جناب ہمیں یو اے اکام کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اس معاملے کو اسلامباد یا کراچی یا پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں وہیں پر روکا جائے مگریشن اکام کو ائر لائنز کو یہ بتایا جائے کہ جو شخص ایو اے یا دبئی کے ویزے پر وہاں جانا چاہتا ہے پہلے آپ اس کا دیکھ لیں کہ اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ اصلی ہے ویلڈ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے پوچھ لیں اس کی مالی حیثیت کیا ہے اس کے پاس مناسب رقم ہے وہاں پر رہنے کے لیے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پانچ ہزار درم کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو تین مہینے کے ویزے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے پاس مناسب رقم ہو دو تین ہزار درم ان کا ہٹل کا خرق معمولی سے ہٹل میں بھی رہے تو اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی رشتہ دار کے پاس بھی رہے اب میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کسی عزیز یا رشتہ دار کے پاس جا کر ویزٹ کے اوپر رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے تین ہزار مہینے کے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی کافی ہے عام طور پر میں پھر یہ اس بات کو دھراؤں گا یہ میرا تجربہ ہے مشاہدہ ہے متعدد مرتبہ یو اے جانے کی وجہ سے کہ عام طور پر وہاں کی امیگریشن حکام جو ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کی کتنی رقم ہے کتنی آپ کے پاس ہے ہاں البتہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یا آپ کے ہلیے کو دیکھ کر وہاں نازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید اس شخص کی یو اے میں ویزٹ پر آنے یا یہاں پر رہنے کی اتنی زیادہ سکت نہیں ہے تو وہ اس لیے آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ پہلی مردبہ جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ قیام کہاں در کریں گے جب آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہوتل کی بوکنگ ہے کنفرمڈ بوکنگ ہے میں نے پہلے پیسے ادا کر دی ہیں یہ جا کے دے دوں گا یا آپ ان کو کریڈٹ کارڈ ڈیمیٹ کارڈ شو کرتے ہیں یا ڈالرز میں درم میں اماؤنٹ شو کر دیتے ہیں ان کیس اگر وہ آپ سے پوچھیں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹکٹ بھی ڈمی ہے آپ کے پاس وہاں پر رہنے کے لیے ہوتل کی بوکنگ کے انتظامات بھی نہیں ہے بوکنگ نہیں کروا رکھی یا آپ اپنے کسی عزیز رشتدار کا ایڈریس نہیں دیتے کوئی بھائی ہے کوئی دوست ہے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر اگر آپ ان کو نہیں دیتے اس پر وہ کان کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستان سے یا انڈیا سے کسی کوئی ملک سے آیا ہے کیا یہ آپ اسے جانتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی رعائش کی گنجائش ہے یا پہلے ہی آپ سرکاری کسی رعائشگاہ پر رہ رہے ہیں اور شیرن کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ضروری نہیں لازمی نہیں ہر شخص ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر دن ہر دن ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے لوگ یو اے کے مختلف ویئرپورٹس پر جاتے ہیں پاکستان کے مختلف ویئرپورٹس سے اور ہر روز اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو کہ وزیٹرز ہوتے ہیں ٹورس ویزا پر جاتے ہیں کچھ جنون ہوتے ہیں کچھ جنون نہیں بھی ہوتے ہوں گے کچھ ایسے ہوتے ہوں گے کہ وہاں پر جائیں اور نوکری کی کلاش شروع کر دیں جو کہ آج کل وہاں پر ملنا کافی مشکل ہے البتہ اکتوبر کے مہینے کے بعد ممکن ہے اس میں بہتری کی صورتحال آ جائے لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اگر واقعی ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی خط جو بندہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے پاس اتنے پیسے تو لے کر جاتا ہی ہے کہ وہاں پر وہٹل میں رہے کھانا کھانے کے پاس اس کے پاس پیسے ہوں میٹرو ٹیکسی بس میں سفر کرنے کے پیسے ہوں وانشاپیں کے لیے ہوں اور بھی جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں اس کے ٹکٹ کے لیے پیسے ہوں لیکن جو لوگ جاب سیکن کے لیے جاتے ہیں میری ان سے یہی درخواست ہوگی کم از کم جو ان کی ایک سیلنگ ہے فائف تھاؤزنڈ کی وہ پانچ ہزار درم یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی پندرہ سولہ سو ڈالر بن جاتے ہیں اب اگر آپ کے پاس پندرہ سولہ سو ڈالرز ہیں اور آپ وہاں پہ جا کر آسانی سے قیام کر سکتے ہیں ہوتل کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک بات ہے اگر آپ کے پاس ہوتل کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت یا قوت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اپنے عزیز سے رابطہ کریں پہلے رابطہ کریں کہ جی میں آؤں گا میں بے شک آپ کے پاس نہ رہوں لیکن میں آپ کا ایڈریس دوں گا آپ کا فون نمبر دوں گا اگر امیگریشن والے آپ کو فون کریں تو آپ اس بات کی تصدیق کرنے کہ آپ مجھے جانتے ہیں آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا رہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جالسازی ہے یہ پکڑی جاتی ہے آج کا دور الیکٹرانی کا کمپیوٹر کا اپلیکیشنز کا دور ہے آپ جیلی ٹکٹ بنوا کر نہیں جا سکتے دو منٹ کے اندر اندر آپ کا ایک منٹ کے اندر اندر ٹکٹ کی ویلیڈیٹی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ اصلی ہے ڈمی ہے جلی ہے ایجنٹ حضرات کے جھانسے میں نہ آئیں وہ تم کو تو آپ کو پتا ہے اپنی فیسٹ حصول کرنی ہوتی ہے بے شمار ایسے ایجنٹس ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف اپنے ویٹس ایپ نمبر دے کے رابط کرتے ہیں اپنی جانب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو ویزا دلوا دیں گے لیکن ویزا رزوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو اے ای یا دبائی والے آپ کو آگے بھی جانے دیں گے ویزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامباد لاور کراچی کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یو اے ای داخل ہو سکتے ہیں ویزے کا صرف اتنا کام ہے آگے انٹری دینا یا نہ دینا یہ ان کا حق ہے فیلحق مجھے دیجئے اجازت خدا بس